دوستو آج کے وڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے آمر جمال ورسیز نسیم شاہ نسیم شاہ غصے میں کیوں چلے دیجئے میں پر کر لیے تو آگے بڑھنے دیجئے پر لوگ خوشی ہو بھی چینل کو سکرائب کر دیئے تو چینل کو سکرائب کر دیئے ساتھ میں کنیجے برکوت باتی ہیں تو کسر بھی بینک کو ڈیٹرین میں بتائے گا کہ آمر جمال ورسیز نسیم شاہ نسیم شاہ غصے میں کیوں تو چلو وڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو پاکستان ٹیم کا جو لاہور میں کیمپ لگا ہوا ہے تو اس میں آمر جمال جو ہے وہ بالنگ کر رہے تھے اور نسیم شاہ بیٹنگ کر رہے تھے اور نسیم شاہ کو جو ہے وہ آمر جمال نے جو بال کروائی تو وہ بڑی ہٹ نہیں لگا سکے حامر جمال نے نصیم شاہ سے کوئی بات کی تو نصیم شاہ بھی غصے میں دکھائی دیئے تو دونوں جو ہے وہ کافی ایک دوسرے کو چیلنجنگ بالنگ کروا رہے تھے اور نصیم شاہ کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے کہ اس نے ایسی بات کیوں کی ہے تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ہلا گھلا ہوا ہے تو کیمپ کے اندر پریکٹس سیشن میں ایسے معاملات جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں لیکن پاکسان ٹیم میں ایک مکمل طور پر جو ہے وہ ایک گروپ ہے اچھی طرح سے فٹنس پریکٹس کی جاتی ہے اور پاکسان ٹیم میں کوئی بھی ایسی نیگٹ ایکٹیوٹیز نہیں ہے جس سے پلیئروں کو جو ہے وہ کوئی ٹینشن پیدا ہو یا کوئی مسائل ہو یہ ایک مزاق کی بات ہوتی ہے ایک دوسرے کو چیلنج کرنا ورنہ اس کے پیچھے کوئی اور رواز نہیں ہوتا تو یہ اب زمگی کرتا ہے چیوڑی آپ کو بہت سے بسند دی ہوگی چیلنج کرتے ہیں ساتھ میں گھنٹ کی بڑکت بات ہی ہے تو انشاءاللہ بہت جارت ملے گے تب تک لیم اجازت دیجئے گا اللہ حافظ